اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہو سب میں ہوں آپ کا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایف ڈی ریپیرنگ لیب تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ سکابہ جی سیمن کا جو وی ایف ڈی ہے اس کے کنٹرول کیا کیا ہے اور اس کو کیسے سلیکٹ کرتے اور کیسے یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری فرنڈز آپ لوگوں سے ریکویسٹ جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے پاس میں لگئے بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں آل ناٹویو کوشن پر کلک کر کے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا ناٹویو کوشن آپ کو فوری مل سکے آپ فوری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو یہ میں نے وی ایف ڈی کی کنیکشن جو ہیں اس کی ڈرینگ نہیں ہوئی ہے یہ ویڈیو بل ہے یہ ایک نمبر پین نے ویڈیو بل کی یہ دو نمبر ہے اور یہ تین نمبر ویڈیو بل کی پین نے تو یہ ڈرینگ کے اوپر لکھا ہوئے ہے کہ ویڈیو بل کی ایک نمبر پین جو ہے وہ اسی پہ لگانی ہے تو اس کی جو دو نمبر پین ہے وہ ای ون پہ لگانی ہے اور اس کی تین نمبر پین جو ہے وہ پلس وی پہ لگانی ہے تو اسی طرح اس کے اوپر بھی میں نے لگایا ہوئے ہیں ایک نمبر پین اس کی جو ریڈ پہ لگی ہوئی ہے تو ریڈ پہ یہ ریڈ اب اسی اسی یہ اوپر والی لائن یہ سینٹر والی لائن یہ اوپر والی لائن یہ سینٹر والی لائن اور یہ نیچے والی لائن اس دیت کا بھی آپ لوگونے کیا رکھنا ہے تو یہ گرونڈ ہے اس کو چھوڑ دینا ہم نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے یہ اسی پہ ایک نمبر تو دو نمبر جو ہے ای وان پہ تین نمبر جو ہے پلاس وی پہ یہ ایک دو اور تین پلاس وی سینٹر والی کا سینٹر والی کا جو تین نمبر ہے وہ پلاس وی ہے تو سب سے پہلے اس کو ویریبل پہ کنٹرول کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو باکی اس کے کنٹرول میں بتاتا ہوں تو وی ای و ڈی کی سکرین پہ آ جائیں مینیو کو پریس کریں مینیو کے بیٹن کو پھر دوبارہ پریس کریں کوئک سیٹنگ آ جائے گی کوئک سیٹنگ میں ڈیٹا انٹر والی کو کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے تو بی ون زیرو ون پہ چلے جانا ہے آپ نے اس کا چار نمبر پیرامیٹر ہیں اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے یہ پلس انپوٹ پہ ہے یعنی کہ پلس کے تھو جو ہے اس وی اپ ڈی کو ڈرائیو کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو چینج کرنا ہے یہ اگر آپ اس پیرامیٹر پہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ رن کا بٹن اس کا پریس کریں اور آپ کا وی ایف ڈی جو ہے وہ ڈرائیو ہو جائے تو آپ اس کو اپریٹر پہ کر سکتے ہیں پھر ترمینل پہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے یہ ویریبل کی تھو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یا ریفرنس پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ترمینل پہ کرنا ہے ترمینل پہ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیٹے کو ڈیٹا والا بٹن یا انٹر والا بٹن جو ہے اس کو کہ کر دینا ہے بیک بھی آ جانا ہے آپ پریشن پہ کر کے ڈیٹا انٹر کریں گے تو یہ بیک بھی آ جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنی فریوکنسی آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویریبل سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو رن کے پوائنٹ کا بھی پتا ہونا چاہیے ایس ون فارورڈ ہے اس کا اور ایس سی جو ہے اس کا کامن ہے ایس سی اور ایس ون کو جمپر کرنا ہے ایس سی جو ہے سینٹر والا کا پھیلہ ہے اور جو ایس ون ہے وہ سب سے نیچے والے کا پھیلہ ہے یہ یہ اور یہ یہ دونوں پوائنٹوں کو جب شارٹ کریں گے تو آپ کا وی اپ ڈی جو ہے وہ فارورڈ ہو جائے گا دونوں پوائنٹوں کو جائے گا تو اگر آپ اپریٹر پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مینیو میں جائیں کوئی ایک سیٹنگ ڈیٹا انٹر بی ون زیرو ون پہ جائیں اس کو اپریٹر پہ کر کے اوکے کر دیں بلیک جائیں تو جسٹ یہاں سے رن کریں گے تو آپ کا یہ وی اپ ڈی رانو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ تو یہ تھی اس کی کنٹرول اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کوئنٹ بکس میں کوئنٹ بک کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں